موسیقی ہسٹریوی سوہیل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم کوئی ایک کوس چوڑی اور تین کوس لمبی وادی کے درمیان دو فوجوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہو رہی تھی ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ تتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں وہ دیکھئے اقب کی پہاڑی سے تتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے مسلمانوں کی تعداد پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں تھی لیکن تتاری مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے اور وہ اقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے تھے میرے خیال میں یہ تتاریوں کی بڑی فوج کے حرول دسے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان زلالدین کے سوا اور کوئی نہیں تاہر نے کہا کہ تتاریوں کا گھیرہ ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا تاہر کے ساتھ ہی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اقب میں جمع ہو گئے میدان میں بعض تتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا لیکن دور سے انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان کی کمک کے توفانی دسے ہیں این اس وقت جبکہ تتاری سخترین حملہ کر چکے تھے اور ان کا ایک سالار تازہ دسلوں کو ہدایات دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نہرہ سنا اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا اور چھپی ہوئی فوج دو حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتی ہوئی میدان میں آ پہنچے تتاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے تین ہزار سواروں کے نیزے ان کے سینوں تک پہنچ چکے تھے تتاریوں کے پاؤں ایک بار اکھڑے اور پھر انہیں سملنے کی محلت نہ ملی اس سے قبل سلطان جلال الدین خوارزمی کوئی چالیس آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نین سلا چکا تھا اس کے اعزاز شل ہو چکے تھے سلطان اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترے اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ کے سلطان نے رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پہنچا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے تتاریوں پر تیر برسانے لگے وہ حیران تھے کہ ان کے نئے مددگار کون ہو سکتے ہیں اس مارکے میں تتاری میدان میں دس ہزار لاشیں چھوڑ کر بھاگے مسلمان سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے تاہر نے گھوڑے سے اتر کر ایک ترک سے سوال کیا کہ سلطان کہاں ہے ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں تاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے سلطان جلال الدین خوارزمی ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہے تھے تیمور نے سلطان کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی لیکن تاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور کہا کہ سپاہی کی نیند بہت قیمتی ہے خدا جانے سلطان کئی دنوں سے سوئے نہیں تیمور ملک نے کہا کہ تلائی خان کی فوج یہاں سے صرف چار منازل کے فاصلے پر ہے اور ہمیں جلدی کوش کرنا ہے آلی جا اٹھئے تیمور ملک نے سلطان کا بازو پکڑ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا جلال الدین نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ تیمور کبھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو آلی جا تلائی خان کا لشکر ہم سے زیادہ دور نہیں تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہ تھا مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملا تھا اور وہ بھی تم نے ضائع کر دیا تاہر اور اس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ بار روب شخصیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی وہ سچ مچ ایک چٹان تھا سلطان نے پوچھا کہ یہ فوج کہاں سے آئی تیمور ملک نے جواب دیا کہ بغداد سے بغداد سے؟ تو خدا نے میری دعائیں سن لیں اب ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام مالم اسلام جاگ اٹھے گا اور ہم زمین کی آخری کونے تک ان وحشی منگولوں کا مقابلہ کریں گے سلطان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے اس فوج کا سالار کون ہے؟ تیمور ملک نے تاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہیں تاہر بن جوسف یہ وہی ہیں جنہوں نے فوکن سے فرار ہوتے وقت میری جان بچائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کھا رہا ہے یہ وہی ہیں سلطان جلردین خوارزمی نے تاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا اوکابوں کی دنیا میں آرام نشیمن نہیں ہوتے میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو ایسی چٹانوں پر سونے کا عادی ہونا پڑے گا میں اس زگا بیٹھ کر آپ کی لڑائی کا ڈھنگ دیکھ رہا تھا چند جانے صرف بے فائدہ جوش کی وجہ سے زائع ہوئیں لیکن میں اس مارکے کے دوران ایک نوجوان سے متاثر ہوا ہوں وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑ رہا تھا اس کا گھوڑا آدھا سفید اور آدھا سیاہ تھا تیمور ملک نے کہا کہ وہ یہی ہیں میں ان کا گھوڑا دیکھ شکا ہوں زلالدین نے کہا کہ میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے تین بہترین گھوڑوں میں سے ایک آج سمیں دوں گا تیمور ملک نے کہا کہ تاہر تم کتنے خوش نصیب ہو سلطان صلاح الدین عیوبی رحم اللہ نے تمہارے باپ کو اپنی تلوار دی تھی اور خوارزم کے مجاہد عاظم نے تمہیں اپنا گھوڑا دیا ہے زلالدین نے کہا کہ سلطان صلاح الدین عیوبی کی تلوار جی سلطان ان کے باپ کو صلاح الدین عیوبی نے بہادری کے سلے میں اپنی تلوار انا میں دی تھی کیوں تاہر تلوار اپنے ساتھ لائے ہو یا اس دفعہ بھی بغداد چھوڑائے ہو تاہر نے جواب دیا کہ وہ تلوار میرے پاس ہے اور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے سلطان جلالدین خوارزم نے کہا کہ کیا میں وہ تلوار دیکھ سکتا ہوں تاہر نے تلوار نکال کر پیش کی سلطان نے دستے پر صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کا نام دیکھ کر تلوار کو بوسا دیتے ہوئے کہا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنا بڑا انام حاصل کیا کاش میرا باپ بھی خوازم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے اس علول عظم مجاہد کی فوج کا ایک سپاہی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پر فخر کر سکتا تاہر نے کہا کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لیکن سلطان نے کہا کہ میں اس کا مستحق نہیں اور میں آج یہ دیکھ چکا ہوں کہ تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو فوج کوچ کے لیے تیار تھی سلطان نے کہا کہ تاہر تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے بغداد تاہر نے حیران ہو کر سوال کیا ہاں بغداد خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر فرض آئید ہوتا ہے کہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی صحیح غلط فہمیاں دور کر دوں مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کے بعد ہم مصر اور شام اور عرب کے ممالک کی مدد سے ایک بڑی فوج تیار کر سکیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا تاہر نے ایک دکھی لہجے میں جواب دیا سلطان آپ کو غلط فہمی ہوئی بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رزاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے اور میں خود کہت خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں بغداد سے صرف ایک ہزار آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ واقعی رزاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا بھی تک قبول نہیں ہوئی تیمور لشکر کو کوچ کا حکم دو اب ہماری منزل مقصود افغانستان ہے تاہر تیمور کی زبانی ہرات اور بلخ کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا راستے میں چند مقامات پر تتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے سلطان کی تلاش میں دن رات ایک کرتی تھی سلطان انہیں تہہ تے کرتے ہوئے غزنی جا پہنچے غزنی میں امین الملک نے پچاس ہزار سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقوال کیا چند دنوں بعد سیف الدین بھی چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ سلطان کے ساتھ حاملہ اس کے بعد پورے افغانستان کے سردار یکے بعد دیگرے اپنی اپنی فوج کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتوہ دے چکے تھے غیور افغانوں نے سلطان کی جہاد کی دعوت پر لبائی کہتے ہوئے جوگ در جوگ اپنی فوجوں کے ساتھ سلطان جلال الدین خوارزمی کے لشکر میں آمیلے افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز زوز خیال کرتے تھے سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیس خان کو جو کہ ان دنوں تالکان میں موجود تھا چند تتاری قیدیوں کو یہ پیغام دے کر بھیجا تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا تم نے طاقت سے زیادہ ایاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے تمہارے سپاہی ایک مدد سے میری تلاش میں سرگردہ ہیں میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے قس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کی بجائے تلواریں ہوں گی اگر ہمت ہے تو مقابلے کیلئے آ جاؤ چنگیس خان نے اپنے ایک جرنیل شیگی توتو کو ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کیلئے بھیج دیا سلطان نے غزنی سے چند کو ساگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا تین دن تک منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوتی رہی ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جہور دکھائے چوتھے دن تتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے سلطان کئی کوش سک ان کا تاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آئے جہاں تنگ پہاڑی راستے پر سلطان کے بہترین تیرانداز بیٹھے ہوئے تھے شیگی دوتوں کی بہت بڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک تاقب کیا شیگی دوتوں نے دریائے میں کود کر جان بچائی تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف آٹھ آدمی تھے افغانیسان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کسی تیزی کے ساتھ پھیل گئی چنگیس خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کبائل کے لوگ چنگیس خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے چنگیس خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی زبردست تیاری کرنے کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا فرغانہ سے لے کر آزربائی جان تک بکھری ہوئی فوج کی آمد کا انتظار کرنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیس خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالی کی تمام وہ لوگ جو بھی تک تتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کی آخری کونے تک اس کا تاقب کرے گا لیکن شاید اللہ تعالیٰ جلال الدین کے عظم و استقلال کا ایک اور امتحان لینا چاہتا تھا مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار ادبار کی گھٹائیں نظر آنے لگیں ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی شیگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا اس گھوڑے پر امین الملک اور سیف الدین میں تقرار ہوئی سیف الدین کے موں سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابق رسید کی سیف الدین کے بھائی نے فوراں تلوار کھینچ لی اور امین الملک پر حملہ کر دیا لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر کلم کر دیا فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی تھی سیف الدین کے چالیس ہزار اور امین کے پچاس ہزار ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے سلطان جلال الدین خوارزمی کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو سلطان بھاگ کر باہر نکلے اور ان کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے افغانستان کے علاماء بھی ان دو فوجوں کے درمیان کتار باندھ کر کھڑے ہو گئے سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی نہ تھا اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین کو اس کے حوالے کیا جائے سلطان جلال الدین کو یہ احساس تھا کہ امین پر اگر سختی کی گئی تو اس کے پچاس ہزار سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسری طرف سیف الدین کے نراز ہو جانے کی صورت میں اسے چالیس ہزار ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا مسالحت کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ تھا کہ امین اپنی لڑکی سلطان کی اقدمہ دے چکا تھا اس نازک موقع پر نات علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ ہی طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوش کر دیا اور یوں سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا جلال الدین کے لشکر میں پھوڑ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان بادو باران کی طرح غزنی کی طرف بڑھا سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈالا اور چنگیز خان کے راستے میں آنے والی ہر پہاڑی پر سلطان نے چھاپا مار سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیئے چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا مضاحمت کی ہر چٹان کو سرنگوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے امبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور ان کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کمی برسا کر غائب ہو جاتے جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ نہ کر سکا دوسرے چالیس ہزار ترکوں کے نکل جانے سے سلطان کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پس ہو چکے تھے صرف پندرہ بیس ہزار سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق سلطان کو یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے سلطان نے اپنی فوج کا بیشتر حصہ امین اور تیمور کے سفرد کیا اور اپنے پرانے جانساروں کے طفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیس خان کی فوج کے ہر اول دستے کو شکست دی اور تقریباً پانچ ہزار سپاہی تہتے کر دیے جب چنگیس خان ہر اول کے سلاروں کو لانت و ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال کے دفانی دستوں نے پہاڑیوں کے اقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رست کا بہت سا سامان لوٹ ریا ہے مٹھی بر جماعت کے ساتھ سلطان کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں ایک نئی روپ پھونگ دی لیکن تتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سن تک پیچھے ہڑتا جائے گا اس زوران میں ایک تو یہ کہ سلطان کو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا دوسرا یہ کہ اقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئی دن تتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لا متناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے میں مجبور کر دیں گی اور پسوائی کی صورت میں چنگیس خان کا انجام شیگی توتوں سے مختلف نہ ہوگا لیکن سہرہ گوبی کا گرگ باران ان خطرات سے بے خبر نہ تھا اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک چال میں لا رہا ہے لیکن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھ سے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی سلطان نے امین اور تیمور کو فوراں حکم دیا کہ وہ فوراں اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود سلطان آٹھ ہزار جہمازوں کے ساتھ تتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا ایک روز صبح جب تتاری سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے تو جلال الدین نے ایک پہاڑ کے اکب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا اور جب تک دوسری وادی سے قلب لشکر کی سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مدد کے لیے پہنچے جلال الدین تین ہزار تتاریوں کو موت کے گھاڑ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا جنگ احسان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہرول دستوں کو امین اور تیمور ملک کی خیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی دوپیر کے وقت سلطان اکب میں نمودار ہو کر رست کے دستوں پر حملہ کر چکے تھے لیکن اکب کی افواج رک رک کر مقابلہ کرنے کے بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی جلال الدین نے رست کے سامان سے لدے وے خچر منتشر کر دیئے اور دور تک تتاریوں کا پیچھا کرتے رہے اور ان پر تیر برساتے رہے بلاخر تیسرے پہر سلطان نے فوج کو رکنے کا حکم دیا اور ایک افسر سے کہا کہ خدا خیر کرے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امین کوئی ہماکت کر بیٹھا ہے اس نے تتاریوں کے ہر اول دستے دے کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے ورنہ اگب میں میرے حملے کے باوجود تتاریوں کے نار اکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے ترک افسر نے جواب دیا کہ امین اتنا بے وکوف نہیں اور اگر وہ ہے بھی ہے تو تیمور ملک جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے سلطان نے کہا کہ تتاری سمانے رست کے ایک خچر کو سو سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں آج انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ امین نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرگے میں آ چکا ہے ہمیں ان کی فوراں مدد کرنے شایئے جلال الدین کے خطشات صحیح ثابت ہوئے چنگیسان کے ہر اول کے چند دستوں نے تقریباً بیس کو اس جلغار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر کو جا لیا امین الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کی وجہ سے چنگیسان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہے اس نے فوج کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا تیمور نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہر اول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیسان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تتاریوں کے باقی لشکر کی عامت تک مصروف رکھا جائے مناسب جہی ہوگا کہ آپ مجھے دو ہزار سواروں کے ساتھ ان دوسوں سے نمٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور آپ اپنی پسپائی جاری رکھیں لیکن امین نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مر کر تتاریوں پر حملہ کر دیا تتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے امین نے لشکر کو دوبارہ کچھ کا حکم دیتے ہوئے تیمور سے کہا دیکھا آپ نے مجھے یقین تھا کہ یہ چنگس خان کی حرول دس سے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف ہاں نکلا ہے امین نے لشکر کو کچھ کا حکم دیا لیکن اچانک اسے تقریباً تین ہزار تتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیئے اس دفعہ تیمور نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی لیکن جس قدر تیمور کے شکوک پختہ ہو چکے تھے اسی قدر امین کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آنے کے لیے ہے اور اس کا چنگس خان کی بقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں امین نے تیمور کے خطشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رون ڈالا لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوگ در جوگ اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے تقریباً ایک پہر لڑائی کے بعد امین نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں دس بارہ ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کارتے ہوئے کہا کہ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں چنگس خان کے ہر اول دستوں کی تمام فوج اس وادی کے اردگر جمع ہو چکی ہے آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کاش آپ میرا مشورہ قبول کرتے تیمور ملک نے امین کو تیس ہزار سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کیلئے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی فوج کے مقابلے پر ڈٹ گیا اثر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تتاریوں سے خالی ہو رہی تھی لیکن اس سرسے میں چنگیز خان کی بقاعدہ فوج پہنچ چکی تھی امین الملک نے اپنے تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا دوسری جانب جہاں تیمور لڑا تھا وہاں چنگیز خان اپنے مقدمہ تلجیش کے ساتھ وہاں خود پہنچا تیمور نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی دیر چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی تیمور شام کی تاریخی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا دوسری وادی میں امین کے پاؤں اکھڑ چکے تھے لیکن اچانک سلطان جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچے سپاہیوں نے باغ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین کے قریب جا کر سوال کیا مجھے تمہاری ہماکت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے اثار پیدا کر دیئے ہیں امین نے ندامت سے سر جگا کر جواب دیا کہ یہ میرا قصور ہے تیمور نے مجھے منع کیا تھا خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے اب میں تمہیں ایک کام سومتا ہوں تم فورا غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں سلطان اس وادی میں رہی صحیح فوج کو لے کر تیمور کی مدد کے لیے دوسری وادی میں پہنچ گئے اور پھر سلطان نے تیمور کے اردگرد گیرہ ڈالنے والی صفوں کو درم برم کیا اور اس کی فوج کے ساتھ جا ملے جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریخی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی سلطان جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتے ہوئے تقریباً آٹھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گئے لیکن چنگیسان کی حکم سے تتاریل نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے اور بعض نے مایوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا صبح تک اس کے ساتھ صرف چھے ہزار سپاہی رہ سکے تھے تاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں شہید ہوتے دیکھا تھا چاند دن تتاری سائے کی طرح سلطان کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ سلطان لڑتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے جا پہنچے ایک سب سلطان جلال الدین اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک چٹان پر کھڑے تھے جو تین اطراف سے تتاریوں کے محاصرے میں تھی جبکہ چوتھی جانب تقریباً چالیس فٹ نیچے دریائے سندھ تھاٹھیں مار رہا تھا چنگیس خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے چٹان کے گرد سلطان کے بچے کچھے ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے تتاریوں کا گھیرہ تنگ ہو رہا تھا ان کی فوج سے ایک سوا جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا سفید جنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا کہ سلطان معظم اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان آزم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں سلطان نے جواب دیا اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا جاؤ اس ڈاکو سے کہو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیہ دیتا ہوں تحر نے چنگ ایسان کی ایل جی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا یہ محلب بن دعوت تھا چنگ ایسان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا لیکن جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے چنگ ایسان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج سیئے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سیرے تک جا پہنچے سلطان جلال الدین نے تیمور سے کہا کہ تیمور قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شے کو منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے تمہاری کیا رائے ہیں تیمور نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شولوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوگی اس پر سلطان نے کہا کہ تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو سلطان نے بھاری ذرہ اتار کر پھینک دی سلطان نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑھ لکا دی تیمور ملک نے چند آدمی کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا چنگیز خان نے شہزادے کو زندہ پکڑنے کی نیہ سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملے کرنے کے لیے روانہ کی جب تتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو چنگیز خان بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا جلال الدین کی اکثر ساتھی تتاریوں کے تیروں سے بچ کر دریا کی تند و تیز موجو کا شکار ہو چکے تھے لیکن سلطان جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو اور مبارک ہے وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تاکو میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے کہا کہ یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاوں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں تقریبا سات سو سپاہی دریا عبور کر کے سلطان جلال الدین خوارزمی سے جا ملے سلطان نے آس پاس کی بسیوں پر قبضہ کر کے سمانے رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے چند دنوں میں سلطان کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آمیلیں چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں تیار کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کو فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا اس صورتحال میں سلطان جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دلی کا رخ کیا تتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت کرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے وہ ملتان لاہور اور شاپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس سلے گئے واپسی پر انہوں نے پشاور کو طاقت و تاراج کیا افغانستان کے دباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو کہ اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بہیر خیزر تک تمام اسلامی ممالک پر تتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگز خان کو اتمنان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں صرف زلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھ ساتھا پشاور کے قریب تتاریوں کی ہاتھوں سلطان جلال الدین خوارزمی کے بچے اور بیوی جو کہ امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے تکشی خاندان کا وہ آخری چشم و چاراغ جس کی مملکت چند سال پہلے دریائے سندھ سے لے کر بغداد کی سرحہ تک پھیلی ہوئی تھی ایک مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دلی کی حکمران سلطان شمس الدین التمشقی مملکت میں اپنی پناگاہ ڈھونڈ رہا تھا جلال الدین نے دلی سے چند کو زور فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک تجربہ کار مشیر این الملک اور طاہر بن جوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمشقی طرف ایک وفد روانہ کیا اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاحوں مشورہ کرنے کے بعد اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں ہمارے پاس چنگیس خان کا پیغام آیا تھا اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو بنا دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر تاتاری یہاں گس گئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری قومیں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جاملیں اگر سلطان کا یہاں ٹھہرنا کرینے مسلحہ سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جونسا علاقہ چاہیں فتح کر لیں ہم دربردہ ان کی مدد کریں گے این الملک نے ابھی سے ہمارے عمراء کے ساتھ سازباز شروع کر دی ہے آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں این الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگی بہتر یہی ہے کہ وہ اسے اپنے پاس بلالیں اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بیچیں وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے اس ملکات کے بعد تاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں اگلے روز تیمور ملک دلی پہنچا تمہارے مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایل جی بھیج کر انہیں تتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے تو پہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملکات کر کے واپس آیا اس نے تاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا کہ تمہارے لیے سلطان جلال الدین خوارزمی کی جانب سے یہ حکم ہے تم دلی میں رہو گے اور جب لکھ سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہے تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا دلی میں چاند دن اور رہنے کے بعد تاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئیں سلطان شمس الدین التمش نے دلی کا تخت و تاج اپنے آقا قدب الدین ایبگ کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا ترک عمراء بالخصوص ایبگ اس کی غامیابی پر خوشنا تھے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ سا تھا کہ دلی کے تخت پر التمش کی نصود اس کا اپنا حق زیادہ ہے لیکن اسے شمال مغرب سے تتاریوں کا خطرہ تھا اور جنوب میں راجپود اکٹھے ہو رہے تھے ان حالات میں سلطان شمس الدین التمش کا یہ خطرہ بے جانا تھا کہ اگر تتاریوں یا راجپودوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو اس کی فوج کے بعد سرخ سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے اس کے دشمنوں سے جا ملیں گے تیمور ملک کی جانے کے بعد تاہر نے عمراء کو متحد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر عمراء نے تاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے چند دنوں کے بعد سلطان جلالدین کے ایل جی نے دلی پہنچ کر یہ خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افزار جواب سن کر سلطان ہندوستان کے وجہے بغداد کو اپنا مرکز بنانا بہتر سمجھتے ہیں ہم چند دنوں میں ملتان پہنچائیں گے سلطان کا حکم ہے کہ تم بھی وہاں پہنچاؤ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداد پہنچیں گے سلطان چمسدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغداد پہنچ کر ہم مصر شام اور عرب کے ممالک سے مدد حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے ارادوں سے با خبر کر دیں گے اس وقت تک وہ اپنی کمانے درست اور تلواریں تیز کر رکھیں دلی سے رخصت ہوتے ہوئے سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشرفیوں کا ایک صندوق دیا اور طہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دسہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا